موسیقی اسلام علیکم اچھا منا رہے ہیں چیزیں سٹک پاستا کیونکہ بہت ہی مزدار بہت ہی یمی اور بہت ہی کوئکلی اور جڈ پر بننے والے تو پاستا لور کے لئے تو آج بہت مزے آنے والے اس کو ہم ازر تری ٹائم سنیک بھی کھا سکتے ہیں اور اگر ہمارے گھر میں کوئی مہمان آجائے تو سائیڈ ڈیش کے طور پر بھی ہم یہ پاستا بنا کے ریڈی کر سکتے ہیں اس کے لئے ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہے یہاں پر میں نے ایک کپ پاستا لیا ہے جس کو بوائل کر لیا ہے ہاف ٹی بی سپون ہمارے پاس گالک پاڈر ہے ہاف ٹی بی سپون ہمارے پاس بلیک پیپر ایک جو کہ میں نے کٹی ہوئی کالی میں جیوز کری ہے اور میکس ہاف ہمارے پاس ہاف ٹی سپون ہے ایک درمیانی چھوٹے سائز کے ہم نے پیاس لیا جس کو انڈے کی طرح چاپ کر لیا ہے شملا میرچ ٹیماتر کو بھی اسی طرح انڈے کی طرح چاپ کر لیا ہے پاسٹا توز ہمارے پاس ہاف کپ ہے کچھ ہمارے پاس آلیف سے ہیں 5-2 tip 6 ڈیبل سپون ہاف کپ ہمارے پاس موزرے لکرش کی ہوئی چیزیں یہاں پر ہمارے پاس چاپ سٹکس ہیں جس میں ہم نے پاسٹا کو لگانا ہے یہاں پر ہم نے چاپک سٹک کی مدد سے پاسٹے کو بلکل سینٹر میں سے اس میں لگاتے رہنا ہے اور بہت دیان سے کہ ایک دوسرے سے یہ چپکے نہیں ہیں اور بہت اچھے ہو بہت سارا ہے اس میں ہمارا پاسٹا لگ بھی جائے تاکہ جتنا اچھا ہوگا جتنے لمبی سٹک ہوگی بہت خوبصورت لگے گا اور ہماری ٹوپنگ بھی بہت اچھی ہوگی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنے آرام سے اور دھیان سے اس کام کو کرنا پڑ لائے اور یہ بہت ہی ہماری مزددار سے ایک سٹک ہماری ریڈی ہوگئی اسی طرح ہم باقی تمام سٹک کو بھی ریڈی کر لیں گے یہ بچے اور بڑوں دونوں کے لیے بہت ہی مزددار ٹی ٹائم سنیک بن سکتا ہے اور جو پاسٹا لاور سے ہیں ان کے لیے تو ایک بلکل نئی اور یونیک سی دیش ہماری ریڈی ہو جائے گی اسی طرح میں نے یہاں پر سارے پاسٹے کو چاپ سٹک میں لگا دیا ہے دماغ پاسٹا ہمارا ریڈی ہو چکا ہے تو اب اس کو میں نے بروش کی مدد سے پاسٹا سوس کو اچھے سے اس میں ایڈ کر دینا ہے بروش کی مدد سے اس لیے تاکہ جتنے بھی ہمارے بیچ میں بھی جو اگر کوئی سپیس بچا ہوئے تو اس میں بھی بہت اچھے سے اس کی ٹاپنگ ہو جائے گی سوس ہماری لگ جائے گی سوس کو اب ہم نے دونوں سائٹ پاسٹے کے لگانی ہے اور بہت اچھے سے ہم نے اس میں لگانی ہے تاکہ جو ہمارے سوس کا ٹیسٹ ہے وہ بہت اچھے سے پاسٹا میں ایبزوف ہو جائے یہاں پر اب میں نے اس کو ٹن کر لیا ہے اور بہت اچھے سے اس کے اندر ہم نے سوس کو ایڈ کر دینا ہے یہاں پر ہم نے پاسٹا سوس کو اچھے سے کوٹ کرنے کے بعد موزرے لیلہ چیز کی ٹاپنگ کر دینی ہے میں نے یہاں پر کرش کی ہوئی موزریلہ چیز لی ہے آپ چاہیں تو اس میں چیڈر بھی ایڈ کر سکتے ہیں اسی طرح اچھے سے اس کو کرش کر لیں گے تاکہ اس کا جو ہمارا سٹارج بنے گا وہ بہت اچھے سے بنتا ہے تو یہاں پر چیز ڈالنے کے بعد میں نے اس میں بلیک پپر ایڈ کر دیا ہے گارلک پاورڈر اور تھوڑا سا مکس ہر بھی ایڈ کر دیا ہے ڈرائی انگریڈینٹ ڈالنے کے بعد ہم نے اس میں پیاس کی ٹوپنگ سٹارٹ کر دی ہے اب جتنی بھی ہماری ویجیٹیبل سے ہم نے اس کے اوپر اس کی ٹوپنگ کر دی نہیں ہے میں نے یہاں پہ شملا میش ٹیماٹر اور پیاس کا استعمال کی ہے آپ چاہیں تو اس کے علاوہ کچھ اور بھی یوز کر سکتے ہیں جو بھی آپ کو پسند دو اور ہم نے اس میں شملا میرچ کو ایڈ کر دینا ہے اور سب سے لاسٹ میں پیس کرتے ہوئے ہم نے بلیک آلیفز اس میں لگا دینا ہے اوپر سے ہم نے اس پاسٹا کو جس پوٹ میں بیک کرنا ہے اس کو پہلے سے پری ہیٹ کر لینا ہے ہائی فلیم پر پندر ملٹ کے لیے تو اب ہم نے یہاں پر بہت اچھے سے اس کی ٹوپنگ ریڈی کر دی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنا خوبصورت ابھی سے نظر آ رہا ہے تو اتنی پیاری ہمارا پاسٹا ریڈی ہو چکا ہے تو ہم نے پری ہیٹ کیے ہوئے پوٹ میں اب بہت اچھے سے آرام سے کیئر فولی اس کو یہاں پر میں نے ایک ڈھکن لیا ہے اور اس پر میں نے بٹر پیپر رکھ کے پھر میں نے چیزی سٹیکس کو رکھ دی ہے تو آپ جانتے ہیں تو اس میں سٹینڈ رکھ سکتے ہیں یا کچھ بھی جو بھی آپ کے پاس آویلیبل ہو تو میں نے یہاں پر نیچے سے بہت سا ڈھکن رکھا ہے اور اس کے اوپر میں نے بیک گیا دیا یہاں پر دس منٹ ہمارے ہو چکے ہیں اور پاسٹا چیزی ہمارا ریڈی ہو چکا ہے بہت ہی مزیدار اور بہت ہی یمی سا پاسٹا ہمارا ریڈی ہو گیا ہے اگر آپ کو آج کی میری ریسپی اچھی لے گیا تو پلیس کمنٹ میں ضرور بتائیے گا اور میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا بالکل نہیں بھولیے گا اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے گا تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو میری آن ٹائم پر مل سکے باستے کوئی ٹرائی ضرور کیجئے گا اور اپنی دھواؤں میں مجھے یاد رکھئے گا